اور میاں کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہوگا تو وہ کتنا کھا لیتا ہوگا ایک کلو کھا لیتا ہوگا دو سیر کھا لیتا ہوگا لیکن شیر پورے کا پورا جانور ہڑپ کر لیتا ہے ہاتھی چھوٹا پورا درخت ہڑپ کر لیتا ہے تو کھانے میں تو وہ پھر ہم سے کسرت رکھتے ہیں یہ کتنے کتنے جانور ہیں جنہوں نے کتنے خوبصورت اپنے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں تو یہ مقصد نہیں زندگی کا یہ ہماری زیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں ہے اکبر العبادی نے کہا تھا نا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا یہ زندگی ہے کہتے ہیں جی فلاں بندہ اس کے حلال کماتا ہے کسی کو ضرور نہیں دیتا بس ٹھیک اچھی بات ہے لیکن یہ کام تو چیوٹی بھی کرتی ہے صبح وہ اپنی بل سے نکلتی ہے اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے کسی کو ضرور نہیں پہنچاتی چوٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے وہ مضاہمت بھی نہیں کرتی ہے خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف کیسے ہے یہ ایک وظیفہ تو چیوٹی بھی ادا کرتی ہے گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا یہ اشرف المخلوقات ہے فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں چکائے گئے اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نواز آ گیا اس کو امانت یوں ہی نہیں سوپی گئی وہ امانت جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اُٹھا سکتے چٹانوں پہ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ہم نہیں اُٹھا سکتے آسمانوں پہ پیش کیا گیا آسمان کہتے ہمارے بس کا روگ نہیں زمین نے کہا میری چھاتی تو بہت چوڑی ہے لیکن یہ بار امانت میں نہیں اٹھا سکتا سمندروں نے کہا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ انسان نے کہا یہ بار امانت میں اٹھاؤں گا یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا تو اس نے یہ زمداری خود لی ہے خود قبول کی ہے اس نے یہ مکلف ہے باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں غیر مکلف ہیں یہ مکلف ہے یہ اپنے مقصد کو سمجھیں زندگی کے ہداف تیہ کریں زندگی کے مقاصد تیہ کریں ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے پاگلوں کی طرح کب ایدھر سر اٹھا کے چل پڑیں کب ایدھر سر اٹھا کے چل پڑیں اللہ سے راستہ مانگو اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا دیکھئے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے پیدل بھی چل نکلیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے موٹر سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے گاڑی اور جہاز پہ جائیں گے پھر بھی پہنچے گاڑی والا جلدی پہنچ جائے گا سائیکل اور پیدل والا زیادہ تاخیر سے پہنچے گا جو رک رک کے جاتا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا کچھ وقت لگ جائے گا اس کو جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلے جائے گا اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگہی یہ مومن کی زندگی ہے اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے اہد نصرات المستقیم مالک مجھے مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت اتا کرتے اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے عدل و سویلہ کا کہا گیا وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بھڑو بھڑتے رہو منزل تمہارا استقبال کرے گی بھڑو بھڑو بھڑو